ناظرین گرامی کہتے ہیں کہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے اور اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں چیرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے نہ صرف فیصلہ کیا ہے بلکہ کشتیاں جلا کر بے خوف ہو کر میدان میں آگئے ہیں اور اب رن میں کھڑا اکیلہ شہر ان تمام حریفوں کو للکار رہا ہے کہ اگر حمت ہے تو پیٹ پر وار کرنے کی بجائے سامنے آ کر مقابلہ کرو لیکن گیرڑوں کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ غول کی صورت میں حملہ کرتے ہیں اور ہمیشہ پیچھے سے ہی وار کرتے ہیں کبھی بھی سامنے آ کر جھپٹنے کی حمت نہیں کرتے عمران خان نے کل سرگودہ میں ہونے والے جلسے میں آگ لگا دی ہے خان نے عوام کو گواہ بنا کر بند کمروں میں پردوں کے پیچھے فیصلے کرنے اور منصوبے بنانے والوں کے چہروں پر پڑا نکاب الٹ دیا ہے عمران خان نے ان کے قتل کا گھناؤنا منصوبہ بنانے والوں کے نہ صرف نام بتا دیئے بلکہ یہ تک بتا دیا کہ انہیں نااہل کرنے کی سازش کس نے کہاں بیٹھ کر تیار کی اور ان کے نام کیا کیا ہیں عمران خان کی جانب سے پہلے منصوبہ بے نکاب کیے جانے کے بعد اب ان سب لوگوں کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں کہ آخر عمران خان کو کیسے یہ سب پتا چل جاتا ہے ابھی تک یہ ٹولہ خان کے خلاف جو بھی پلاننگ کرتا ہے عمران خان کو وہ پہلے سے ہی نہ صرف پتا چل چکی ہوتی ہے بلکہ وہ اس کا توڑ بھی تیار رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب ان سب لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے دوستو بوٹ پالش کرنے والے وقتی طور پر تو اقتدار کے مزے لوٹ لیتے ہیں لیکن تاریخ انہیں میر جعفر اور میر صادق کے نام سے ہی یاد رکھتی ہے جبکہ دوسری جانب مٹھی بھر سپاہ کے ساتھ جنگ کے میدان میں مردوں کی طرح لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کے نام آج بھی عزت اور احترام کے ساتھ لیے جاتے ہیں پاکستان میں عمران خان اس وقت ٹیپو سلطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مراسلہ حکومت اس کے سرپرستوں اور ہینڈلز اور بیرونی طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح نہ صرف ڈٹ کر کھڑا ہے بلکہ مزہمت بھی کر رہا ہے عمران خان نے صرف چار مہینوں میں پاکستان کی پوری سیاست کا نقشہ بدل ڈالا ہے رجیم چینج آپریشن سے صرف دو ماہ پہلے یعنی پچھلے سال دسمبر میں عمران خان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ اسے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں خیبر پختون خواہ میں اپنے ہوم گیراؤن پر مولانا فضل الرحمن کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا پنجاب میں تمام زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کامیابی سمیٹتی رہی لیکن جیسے ہی رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد پورا گیم ہی بدل گیا اپریل میں جو عمران خان مقبولیت کی پستی اور گہرائی کو چھو رہا تھا وہ اب اچانک سے راکٹ کی سپیڈ میں مقبولیت کی میراج کو چھو رہا ہے کل کا سرگودہ میں ہونے والا جلسہ ہر لحاظ سے کامیاب شو تھا سرگودہ جسے شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا گڑ رہا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں سرگودہ سے قومی اسمبلی کی پانچ میں سے چار سیٹے مسلم لیگ نون نے جیتی تھی لیکن اب سرگودہ صرف ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور اور جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان سرگودہ جلسے سے خطاب میں عمران خان خوب گرجے نہ صرف سیاسی مخالفین یعنی کہ تری سٹوجز جس میں زبردستی کے وزیعظم شہباز شریف آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان شامل ہیں انہیں خوب لطاڑا بلکہ نیوٹرز کو بھی نہیں بکشا عمران خان نے باقاعدہ طور پر نام لے کر تنقید کی ناظرین گرامی جلسے سے خطاب میں چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ کپتان ہیں جسے جتنا دیوار سے لگائیں گے وہ اتنا ہی لڑے گا اور مقابلہ کرے گا خان نے نیوٹرز کو مخاطب کر کے کہا کہ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے لہٰذا ملک سے بے پناہ محبت کو ان کی کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے اگر وہ خاموش ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں دباتے ہی چلے جائیں کپتان نے کہا کہ مجھے دیوار کے ساتھ اتنا نہ لگاؤ کہ میں قوم کے سامنے ان شکلوں کے نام بتانے پر مجبور ہو جاؤں جنہوں نے پاک سرزمین کو اس حال تک پہنچایا اور ملک کو مشکل میں ڈالا عمران خان نے سہلاب متاثرین کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہا کہ سہلاب سے متاثر ہونے والے خود کو ہرگز تنہا نہ سمجھیں پوری قوم ان کے ساتھ ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے سہلاب متاثرین کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا تو سوچا تھا کہ تین گھنٹے کی ٹیلی تھون کروں گا لیکن صرف دو گھنٹے میں ہی ساڑھے پانچ سو کروڑ روپے جمع ہو گئے تھے عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ الیکشن کمیشن مجھ پر فارن فنڈنگ کا الزام لگا رہا ہے اب انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ فارن فنڈنگ اور فارن فنڈنگ میں کیا فرق ہوتا ہے عمران خان نے یہ بھی بتا دیا کہ انہیں نااہل کرنے کے گریٹ گیم پر کب کام شروع کیا گیا کپتان نے بتایا کہ پنجاب زمنی انتخابات میں انہیں پہلا دھجکہ لگا الیکشن کمیشن کا استعمال کیا گیا پورا زور لگایا گیا پھر بھی حمزہ ککڑی کو گھر جانا پڑا جب یہ پنجاب زمنی الیکشن ہار گئے تو ان کی ٹانگیں کامپنے شروع ہو گئیں انہیں یہ خوف لاک ہو گیا کہ الیکشن کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن سے ٹیکنیکلی فارق کیا جائے جبکہ دوسری سازش مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے کی گئی چیرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ بند کمروں میں پردوں کے پیچھے کچھ اہم لوگ بیٹھے انہوں نے یہ تک بتا دیا کہ چار لوگ بیٹھے تھے اور اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو مکمل طور پر سائیڈ کیا جائے اللہ کا کرم ہے مجھے پتہ چل گیا میں نے ایک ویڈیو ٹیپ میں سب کچھ ریکارڈ کروا کر محفوظ مقام پر سیو کر دیا ہے جس میں چار لوگوں کے نام ہیں مجھے اگر کچھ ہوا تو عوام ان چاروں کو نہیں بخشیں گے دوستو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان چار میں سے ایک تو وزیراعظم شہباز شریف کا نام ہے باقی تین غیر سیاسی شخصیات ہیں دو انتہائی اہم ترین اور باعثر افراد کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کی ایک بہتی خفیہ میٹنگ ہوئی تھی کو شکوک و شبہات کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ کس نے لیگ کیا اور خان کو کیسے یہ سب پتا چل گیا ابھی بھی ان لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے کرتوتوں سے متعلق ٹیپ اگر منظر عام پر آ گئی تو کیا ہوگا اور عوام ہمارا کیا حشر کریں گے اب بھی ان لوگوں کو ساری فکر اس بات کی ہے کہ اتنی محفوظ ترین اور خفیہ ترین ملاقات کی خبر خان تک کیسے پہنچ گئی عمران خان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں مجھے نا اہل کرنے کی کوشش کی چیلنج کرتا ہوں توشہ خانہ کیس کھلی سماعت میں سنا جائے اور میرے کیس کے بعد نواز شریف آصف زرداری اور گیلانی سمیت تمام حکمرانوں کا توشہ خانہ کیس بھی سنا جائے شریف خاندان کے لندن فلیٹ عوام کے چوری کیے گئے پیسوں سے خریدے گئے ہیں پیارے ساتھیوں عمران خان نے کل کے جلسے میں عوام سے کھل کر دل کی باتیں کی انہوں نے اپنی حکومت کی چار سالہ کر کرتگی بھی بتائی کہ کیسے پی ٹی آئی دور میں معاشی گروہ چھے فیصد تھی مشرف دور کے بعد پہلی مرتبہ ہماری معاشی گروہ چھے فیصد تک پہنچی تھی کرونا جیسی خوفناک اور ہولناک وبا کے باوجود بھی پاکستان دنیا کو ریکارڈ ایکسپورٹس کر رہا تھا یہ عمران خان کی سمارٹ حکمت عملی ہی تھی جس نے کرونا کے دوران جب پوری دنیا بند تھی ہمارا پورا ملک کھلوا دیا تھا پھر پاکستان میں کرونا سے باقی ممالک جتنا نقصان اور تباہی بھی نہیں ہوئی تحریک انصاف کے چار سالہ دور میں چار فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی جس کے نتیجے میں کسانوں کے پاس خوب پیسہ آیا میڈل کلاس کو اپنا گھر بنانے پر آسان اقصاد پر کرزے فراہم کیے گئے اس وقت ملک میں مہنگائی تھی لیکن جب مہنگائی صرف اٹھارہ فیصد تھی اب چار ماہ بعد مہنگائی پینتالیس فیصد پر پہنچ چکی ہے پی ٹی آئی کا صحت انصاف کارڈ غریب گھرانوں کے لیے ایک نعمت تھا لیکن اس سب کے باوجود یہ چونچو کا مربع پراپو گندہ کرتا رہا کہ عمران خان کے دور میں ملک تباہ ہو گیا یہ لوگ اناڑی ہیں نکمے ہیں اور نا اہل ہیں لیکن اب پوری قوم نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب سے یہ تجربہ کار لائک فائک اور اہل ترین لوگ اقتدار میں آئے ہیں ہماری معیشت زوال کا شکار ہے روپیہ نیچے اور ڈالر اوپر جا رہا ہے ایکسپورٹس گر چکی ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے آئے روز عوام کو بجلی کے جھٹکے لگایا جا رہے ہیں ڈی فالٹ کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈا رہا ہے تو دوستو یہ تھی اس ٹبر کی کارکردگی ان کی چار ماہ کی پرفارمنس دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ کمپنی ہرگز نہیں چلے گی اب ان کے اور ان کے ہینڈلس کے لیے سیف ایکزٹ یہی ہے کہ جلد از جلد اسیملیاں تحلیل کریں اور نئے انتخابات کرائیں اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر عوام انہیں خود جوتے مار مار کر اقتدار سے بے دخل کر دیں گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین